بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین پاکستان کی جو ایویشن انڈسٹری ہے وہ میرا خیال ہے کہ بچھلے ہمارے پجتر سالوں میں ہی اس کی جو اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو وہ ایک جیسی نہیں رہے ماضی کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ ستر کی دہائی میں پاکستان جو انٹرنیشنل ایرلائن تھی وہ بہت زیادہ اچھی ایرلائن تھی جو ان کا سلوگن ہے great people to fly with یہ میرا خیال ہے کہ ایک لینڈ مارک تھا اور پاکستان کی جو ایرلائن تھی وہ one of the best تھی دنیا کے اندر لیکن آج ہم دیکھ لیں کہاں کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کے اندر اور اگر بھارت کا ہم اگر comparison کر لیں تو اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر جو domestic flights ہیں یا جو destinations ہیں وہ کتنی ہیں انڈیا کے اندر اور پاکستان میں کتنی ہیں یہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا gap ہے یہ gap کیوں ہے اس کے اندر different factors ہو سکتے ہیں اگر ہم آپ کو تھوڑا سے پہلے انڈیا کے بارے میں بتاؤ تو تقریباً وہاں پر ایک دن میں ایک ہزار domestic flights جو ہیں وہ take off کرتی ہیں اور تقریباً چار لاکھ جو مسافر ہیں وہ ان ایرلائن کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی flights جو ہیں وہ ایک دن کے اندر جاتی ہوگی mainly ہماری جو flights ہیں وہ لہور سے کراچی ہیں کراچی سے اس کے بعد اسلامباد ہے پشاور کو جاتی ہیں کوئٹا کو تو maximum جو ہے تقریباً 100 flights جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک دن میں operate ہوتی ہیں اور جو ایرلائنز ہیں وہ بھی بڑی limited سی ہیں ایک تو ایر بلو ہے اس کے بعد ایر سیال ہے پی آئیے ہے سیرین ایر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب فلائٹ جنا کے نام سے بھی ایک ایرلائن یہاں پر آ چکی ہے پاکستان میں تقریباً 38 ائرپورٹس کی پر جو ہے flights جو ہے وہ operate کی جاتی ہیں جن میں سے میں پھر کہوں گا کہ main جو ہے وہ لہور کراچی اسلامباد یہ تین main ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بھی ائرپورٹس ہیں تو comparison بڑا چھوٹا سا ہے میں اس میں مزید detail میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر اتنا بڑا فرق ہے ایک فرق تو یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ ان کی عبادی بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ لوگ flights میں جانے کو ترجیح نہیں دیتے اگر کسی نے لہور سے کراچی جانا ہے تو کم سے کم بھی اس کے پاس 40 سے 50 ہزار روپے کا بجٹ ہونا چاہیے یہ اتنا زیادہ پیسہ ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک عام آدمی middle class کا بندہ افورڈ کر سکتا ہے کسی ائرلائن میں travel کرنا تو میرا خیال ہے کہ بلکل بھی نہیں پاکستان میں پچھلی دنوں ایک ائرلائن ہے جس کو fly jina کا نام دیا گیا یہ ابھی پاکستان کے اندر domestically operate کر رہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی cheapest ائرلائن ہے اور اس کا جو ٹکٹ تھا وہ تقریباً لہور سے کراچی کا 14 سے 15 ہزار روپے کا تھا لیکن اگر وہی بندہ لہور سے کراچی کسی ٹرین میں جاتا ہے تو تقریباً 152 ہزار روپے میں آپ جو ہے وہ ون سائیڈ کراچی کا سفر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے حصوں کے اندر travel ہی نہیں کر سکتے آپ ان کی air space کے اندر نہیں جا سکتے یورپ میں آپ بین ہے آپ کے جو pilots کی جالی degree والا case نا میرا خیال ہے کہ اس نے PIA کو اور پاکستان کی aviation industry کو بہت زیادہ damage کیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کس طریقے سے operate کرتی رہی ہے کہ یہاں سے اگر کسی نے یورپ میں کسی ملک میں جانا ہے یہاں سے استمبول کے ائرپورٹ تک PIA جاتی تھی وہاں سے پھر وہ ٹرکی شئر لائنز میں آگے جاتے تھے تو اس طریقے سے ترکی نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا لیکن میرے کہانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کی ترکی کا میار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو institutions ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا comparison کریں تو میرا خیال ہے ہمارے اور ان کے institutions کا کوئی فرق ہی نہیں ہے ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ خسارے میں ہے جبکہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے جب عمران خان صاحب نے حکومت بنائی تھی تو انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے ان میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ جو ہے institutions کو ٹھیک کریں گے پی آئی اے کو ریلوے کو اس طرح کے وعدے کیا گئے تھے اب ان وعدوں کی اوپر کتنا عمل درامت ہو سکا ہے یہ تو میں کم سے کم نہیں جانتا لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی تھی لیکن دوہزار بیس میں مائے کے مہینے میں جو لاہور سے کراچی جانے والی پی آئی اے کی فلائٹ پیک کے ایڈ تھی زیرو تری جو کہ کراچی ائرپورٹ سے تھوڑا سا پیلے لینڈ کرنے سے وہاں پر حادثے کا شکار ہو گئی تھی اس میں تقریباً سو افراد شہید ہو گئے تھے وہ ایک بڑا ہی ڈیمیجنگ مومنٹ تھا اس کے بعد پاکستان کی جو حکومت ہی اس وقت انہوں نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور کہا گیا کہ اتنے سو بندے جالی ڈگری والے یہاں پر پائلٹس ہیں جس سے پی آئی اے کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا گیا کہ دنیا کے بہت سارے عصوں میں ان کے اوپر بین لگ گیا پھر یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر انویسمنٹس کو ویلکم نہیں کیا جاتا جیسے فلائی جنا پاکستان کے اندر جب آئی تو جو دیگر ائرلائنس تھی انہوں نے اس کو کرٹسائز کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم کسی باہر کی ائرلائن کا اگر یہاں پر کوئی پروجیکٹ ہے تو مجھ کو نہیں چلنے دے گے کیونکہ یہ جو فلائی جنا ہے یہ ائر اریبیا کا ایک پروجیکٹ ہے یعنی کہ برونے ملک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے کہا گیا کہ یہاں پر آپ برونے ملک سے ائرلائنس کو لائیں گے تو جو پاکستان کی نیشنل ائرلائن ہے اس کو نقصان ہوگا یعنی کہ خود کی پروفارمرس کو ہم نے بہتر نہیں کرنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے بیسے چلتا رہے باہر سے کوئی آ کر ہم سے اچھی یہاں پر سروسیز دے کر ہمیں جو ہے وہ پیچھے نہ دکیل دے میرا خیال ہے اگر پاکستان کی ایویشن انڈسٹری اور خاص طور پر پی آئی اے نے دوبارہ سے ایک شاندار ائرلائن بننا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک کمپیٹنٹ شخص کے نیچے اس انسٹیٹوشن کو لانا چاہیے ابھی بھی جو شخص ہے وہاں پر ارش ملک صاحب میرا خیال میں ایک بہترین آدمی ہے لیکن پھر بھی ایک آؤٹ آف تا باکس جا کر کمفرٹ زون سے نکل کر ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ایویشن آپ کی انڈسٹری ہے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے یہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ پیسہ بھی فراہم کر سکتی ہے جو ایمریٹس ہیں یا دیگر ایل لائن سے ان کو پی آئیے نے ٹرین کیا ہوا ہے اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جو ہیں کہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو ایمریٹس ہیں یا کتر ایرویز ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پر ہیں ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ